ملوماتی فیکٹ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدی دوستو گزشتہ کئی دنوں سے جہاں بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے دونوں ممالک کی افواج کی درمیان اس وقت بھی شدید جھڑپیں جاری ہیں لیکن اس ساری صورتحال میں چائنہ کا طالبان مذاکرات میں اپنا کردار ادا کرنا اور طالبان کو مالی امداد فراہم کرنے کی پیشش کرنا اس سے یہ تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان اور چائنہ کے تعلقات مزید مضبوط ہونے والے ہیں لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ آخر چائنہ کو طالبان سے کس قسم کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یقیناً کوئی بھی ملک بغیر فائدے کے کسی کی بھی مالی امداد نہیں کرتا اب تاریخ میں پہلی بات چائنہ ڈیکلی طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اس سب صورتحال پر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل معلوماتی فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں دوستو لداخ لائن آف ایکچول کنٹرول پر زبردست فائرنگ کا سلسلہ اس وقت بھی دونوں اطراف سے جاری ہے ایک جانب دلی انتظامیہ کے جانب سے چائنہ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ چین نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے جبکہ دوسری جانب چین انتظامیہ نے الزام آئد کیا ہے کہ بھارتی الکاروں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا تھا جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ بدستور جاری ہے ہم یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پنتالیس سال میں چین اور انڈیا کے درمیان یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ لداخ کے علاقے میں دونوں افواج ایک دوسرے پر گولہ باری کر رہی ہیں کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان اس علاقے میں ہتھیار نہ استعمال کرنے کا معاہدہ موجود ہے لیکن موجودہ کشیدگی سے یہ تو واضح ہے کہ حالات انتہائی سنگین ہیں اس صورتحال میں جہاں انڈو چائنہ کشیدگی اروج پر ہے تو بیجنگ انتظامیہ نے افغان طالبان کو بڑی پیشکش کر دی ہے چین کا افغان طالبان کو ایک بڑا معاشی پیکج دینے کا اعلان کیا ہے چین نے افغانستان میں امن کی صورت میں وہاں چینی تعاون سے انفرسٹرکچر تعمیر کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے افغانستان کے بڑے بڑے پروجیکٹس میں جن میں موٹر وی بھی شامل ہے ان میں سرمایہ کاری کرنے کا چین نے وعدہ کیا ہے لیکن طالبان کے ساتھ تعاون سے چین کو آخر کیا فائدہ ہونے والا ہے یقیناً یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چین اس امر سے بہت بھی واقف ہے کہ افغانستان اور انڈیا کے تعلقات کا اثر انڈائریکلی چینہ پر ہی ہوتا ہے اور اگر چینہ طالبان کا دل جیت لیتا ہے تو افغانی سیاست پر اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے چین اب تک یہ تو سمجھ چکا ہے کہ ان کی نیوٹرل پاریسی کسی اور کو تو نہیں مگر بزاتے خود چائنہ کے لیے نقصان دے کیونکہ ایک جانب انڈیا کے ساتھ کشیدہ تعلقات اور دوسری جانب پاکستان کے ساتھ گہرے مراسم میں چینہ کو بھی کوئی نہ کوئی واضح موقف اپنانا پڑے گا اب چائنہ نے اس کشیدہ صورتحال میں طالبان والا پتہ کھیل کر یقیناً انڈیا کو سوچ میں ضرور ڈال دیا ہے کیونکہ اگر چین طالبان اور پاکستان ٹرائنگل بنتا ہے تو اس سے بھارت کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یہ انڈیا بہت خوبی جانتا ہے آپ اس بارے میں کیا رئے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں اس سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل معلوماتی فیکٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو بہت آسانی ملتی رہیں